ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے کوئی شورٹ طریقہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر کام میں اج کل شورٹ کٹ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو غسل کا آسان سے مراد یہ کہ اگر وقت کی تنگی ہو یا وقت نماز کا ختم ہونے کے قریب ہے یا آدمی اٹھا اور اس پر غسل واجب ہے اور اس پر اتنا وقت نہیں کہ اگر غسل کرے گا تو نماز چلی جائے گی یا ایسی صورتیں کہ اندر اگر کوئی شخص غسل کا یہ طریقہ بھی اپناے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کی عادت نہ ڈالے کہ غسل کی تمام سنتیں چھوڑ دینا سنت جو ہیں ان کو چھوڑ دینا اور اس کی عادت بنا لینا یہ سنت پر عمل سے محرومی ہے لہٰذا اس میں غسل والے کو چاہیے یہ کہ آسان اور شورٹ طریقہ کہ اس کے تین فرضوں کو ادا اگر کسی طرح وہ شخص کر لے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا وہ تین فرض یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور پورے جسم پر پانی بہانا اگر کوئی شخص یہ کام کر لے تو اس صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا مگر یہ کہ تحارت حاصل کر چکا ہو یعنی کہ اس کے جسم پر کوئی گندگی نجاست لگی ہو تو پہلے اس جگہ کو دھو کر صاف کر لے اور اس کے بعد یہ کام کر لے جائے تو اس سے غسل ہو جائے گا اور باقی طریقے کا غسل کا وہی ہے مکمل طریقہ آپ نے کئی نہ کئی کتاب یا رسالے کے اندر آپ پڑھ لیں یا قریبی مسجد کے کسی امام سے جا کر ایک دفعہ پریکٹیکل فیس ٹو فیس سیکھ لیں کہ اس طرح ویڈیو کے اوپر کروز کوشن نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ پلٹ کے مجھ سے نہیں پوچھ سکتے تو بہتر یہ ہے کہ غسل وضو کے مسائل کے لیے اگر آدمی کو آتے بھی ہوں کا وہی ہے کہ آدمی نجاست اگر جسم پلگی ہے تو آدھے دھڑ سے یعنی ناف کے نیچے سے اس جسم کے حصے کو دھو کے اچھی طرح گندگی کو صاف کر لے اس کے بعد گٹو تک ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کریں نماز جیسا وضو کریں مگر اس کے اندر پیر نہ دھوئے اور اس کے بعد دائیں کندے پہ پانی ڈالے پھر بائیں کندے پہ اور ہاتھ سے خوب اچھی طرح مل لے پھر سر سے پانی بہائے اور کوئی جسم کا ذرہ بھی خالی سوکھا نہ رہ جائے اس طرح پانی بہائے اور پھر سابون شیمپو جو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر لے یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے جو بہت آسان ہے یعنی آدھا دھڑ دھونا ہے پھر گٹو تک ہاتھ دھونا ہے پہلے گٹو تک شروع میں بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے کہ ورنہ اگر پہلے مگیا ہی اگر بالٹیک اندر جائے گا اور اس میں بے وزو یا بے غسل یا بے دھولہ ہاتھ کہ اگر اس میں ناخون بھی پڑ جائے گا تو وہ آب جو ہے مستمیل ہو جائے گا تو پھر اس پانی سے وزو غسل نہیں ہو سکتا لہذا پہلے ہاتھوں کو گٹے تک دھونا ضروری ہے پھر آدھا دھڑ دھوئے اور دوبارہ بھی گٹو تک ہاتھ دھو لے پھر کلی کرے ناک میں پانی ڈالے یعنی وزو والے معاملات وزو والے فیل کرے اور اس کے بعد دائیں کندے پہ بائیں کندے پہ اس سر سے پانی بہائے اور آخر میں جب غسل سے فارغ ہو جائے تو خالی پیر دھولے اور بعد میں اس کو وزو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا مکمل طریقہ اور شوٹ یہ ہے کہ صرف کلی کر لے ناک میں پانی بہائے اور پورے جسم پہ پانی بہائے اور پورے جسم پہ پانی بہائے اگر کوئی یہ طریقہ کار بھی کر لیتا ہے تو اس کا غسل تب بھی ادا ہو جائے گا اور اس میں آسان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کلی کرے ناک میں پانی ڈالے اور پھوارے کے نیچے کھڑا ہو جائے نشاور کے نیچے کھڑا ہو جائے تو اگر پورا جسم اس کا گیلا ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کا غسل ادا ہو جائے گا یعنی جسم پر پانی بہنا چاہیے خود اپنے فیل سے ہو یا غیر فیل سے ہو تب بھی اس کا غسل ادا ہو جائے گا کلی کرنے ناک میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ہلک جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے کلی میں پورا موں کا پرزہ گیلا ہونا چاہیے بعد لوگ کیا صرف موں میں پانی لیا اور کلی کر دی اگلا اگلا حصہ گیلا ہوتا اور جڑ ہلک جو ہے وہ گیلا نہیں ہو پاتا اسی طرح داتوں وغیرہ کے اچھی طرح پانی کو بہنا چاہیے تو اس طرح موں میں پانی لے کے بھر کے اچھی طرح سے کلی کرنی چاہیے اگر کسی ناپاک شخص نے اسی طرح پانی لیا اور کلی کر دی اگلے حصے کے ہوت کا آگے کا اندر کا حصہ ہی گیلا ہوا اور ہلک تک پانی نہیں ادا ہوا تو ایسی صورت میں اس کی تحارت بھی حاصل نہیں ہوگی وہ پاک نہیں ہوگا تو اتنی جلدبازی اور رہشہ شوٹ طریقہ نہ اپنایا جائے کہ غسل اور وضو کے اندر یہ ادا تحارت ہی حاصل نہ ہو سکے اور اسی طرح ناک میں پانی کے بارے میں لوگ صرف یہ ناک کی نوک پہ پانی کو چھواتے ہیں تو اس طرح کرنے سے بھی وضو تو ادا ہو جائے گا لیکن ناپاک کا غسل ادا نہیں ہوگا اور اس طرح جتنی نمازیں پڑھی جائیں گے وہ سب کو دہرانا ضروری ہے تو وضو میں یا غسل میں پانی ناک کے اندر نرم ہٹی تک جب تک نہیں چڑھ سکتا ہے جب تک پانی کو سونگ کر اوپر نہ چڑھا جائے ہاں اتنا نہ سونگ جائے کہ وہ دماغ کے طرف چڑھ جائے مگر اتنا کہ نرم ہٹی تک وہ محسوس ہونا چاہیے پانی گیا تو بہت سارے لوگ یہ نہیں کرتے صرف ناک کے اوپر پانی چھوایا اور اسی طرح چل دیا تو اگر یہ کام وضو میں ہے تو وضو ادا ہو جائے گا مگر اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ میں سے ہے کہ سنتِ معقدہ کا تاریخ اور اس کا عادت بنانے والا گناہگار ہوتا ہے اور اگر یہ کام غسل میں کیا کہ غسل کیا اور ناک کے اوپر ناک میں پانی نہیں چڑھایا صحیح طریقے سے اتنی جلدبازی میں کیا کہ بس تین دفعہ ایسے ایسے پانی ڈالا کام ہو گئے تو اس سے آدمی پاک بھی نہیں ہوتا تو اس میں احتیاط زیادہ چاہیے پلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں کہ حلق کی غرارے کرنے غسل کے اندر ضروری ہیں کہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچے اگر روزہ نہ ہو اور ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھائے جانا ضروری ہے یہ دو کام ادا کرنے کے بعد تیسرا اگر جسم پانی بہائی کے کوئی چیز سوکی نہ رہے تو اس کا اتنے میں بھی غسل ہو جائے گا